موسیقی تاریکی میں سہرہ کے اندر چلنے والی چونٹی کی آہٹ بھی سن لیتا ہے اور میرا لاکھو درود و سلام ہو وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمنوں کو کبھی بددوانہ کی اور میرا لاکھو درود و سلام ان مخدراتِ اسمت پر جنہوں نے اپنی سروں کی چادریں دے کر خدا کی ربوبیت اور آپے نانا کے دین کو بچایا کی محمد سے جو وفا اے خان تو نے کی محمد سے وفا اے عمران خان تو نے یہ ووٹ ہے کیا چیز ہماری دل و جان بھی حاضر ہے کی مزید سامین سب سے پہلے میں نہایت ہی شریف و نفس انسان جو کردار میں بھی گفتار میں بھی اور رفتار میں بھی مو بولتا ہوا ثبوت جنابِ ملک خادم بارہ صاحب اور ان کے لختِ جگر نوجوان کی عادت جنابِ ملک سلمان رضا بارہ ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے تمام زہدی بغادران کا تہدیل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے سہ زمینِ نیاز بیگ پر آج ایک کارنر میٹنگ کا آغاز کروایا اور تمام دوستوں سے چونکہ وقت مقصر ہے ملک صاحب نے آگے بھی ایک پروگرام پہ جانا ہے میرے دوستوں حالات و واقعات کو آپ سب جانتے ہیں میرا تلق پاکستان مسلم لیگ سے تھا یہ سب جانتے ہیں ابھی بھی مجھ پہ سوال ہوا اس لیے یہ چونکہ میرا علاقہ ہے میرا ہی گوہ ہے میں اسی گوہ کا بیٹا ہوں تمہیں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کیپٹن عمران خان نے قوامِ متحدہ میں وجہِ تخلیقِ کائنات جس کے لیے لہرب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا اس نبی کا جب جھنڈا اس نے لہر آیا اور قوامِ متحدہ کو یہ بتایا کہ جب آپ ہمارے باغ نبی کا ذکر ان کی توہین ہمیں خاکے بناتے ہیں تو ہمارے دل بے درد ہوتا ہے اور جو دل کا درد ہوتا ہے جنابِ پرنسیبل صاحب جو دل کا درد ہوتا ہے وہ تمام پاٹ سو باڈی سے اس کی پین زیادہ ہوتی ہے تو آج ہمارے پوری دنیا میں وہی عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا اس کی دشمن بنی ان الفاظ کی وجہ سے کہ اس نے جھنڈا لہرائیا پاک نبی کا میرے دوستو اگر دنیا اس کے خلاف ہوئی تو یہ ایک مو بولتا ہے سبوت نہیں بلکہ ایک موجزہ ہے کہ بچہ بچہ بھی آج کیپٹن عمران خان کا سیپہ سلار ہے تو اگر آج عام مہنگائی کا ختمہ چاہتے ہیں اگر آپ لوڈ شیڈنگ کا ختمہ چاہتے ہیں اگر آپ بے روزگاری کا ختمہ چاہتے ہیں تو میرے دوستو جنابِ سلمان رضا بارہ صاحب کو ووڈ دیں ملک سلمان کی کامیابی یقیناً شروعہ کی کامیابی ہے ملک سلمان رضا کی بارہ کامیابی یقیناً سوید پوش لوگوں کی کامیابی ہے ملک سلمان رضا کی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کیپٹن عمران خان کی کامیابی ہے اور عمران خان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے اور پاکستان کی کامیابی قائد عاظم محمد علی جنہ کی کامیابی ہے تو اب میں دعوت ایک خطاب دیتا ہوں جو کہ کسی بھی طرف کے محتاج نہیں نہائید ہی واجب الاحترام عزت امام جناب ملک خادم حسین بارہ صاحب کو چیرمین پاکستان بین المذہب عامل کمیٹی پنجاب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالت کا اظہار فرمائیں سوری جناب چلو کس شعر قیامت ہے کہ رن کام پر ہاں ہے کس شعر قیامت ہے کہ رن کام پر ہاں ہے رن ایک طرف چرخِ کوہن کام پر ہاں ہے رستم کا بدن سلسلہ تین زمن کام پر ہاں ہے تنوار دیکھ کے جبرین لستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو آپ کی تالیوں کی گونج میں نوجوہ کے عدد جناب ملک سلمان عزت بارہ صاحب اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب تمام بھائیوں کا ڈاکٹر یکور صاحب کا پریشی صاحب کا عبدالجبار صاحب کا تمام زیدی برادری میرا اس گلی کے اندر آج پہلا جلسہ ہے اس جگہ پر میں دیکھ رہا ہوں تین طرح کے لوگ بچے بوڑے نوجوان کھڑے ہیں جو بوڑے جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوا ہے ان کو اس چیز کا علم ہے کہ ان لوگوں نے کن کن چیزوں کی پریشانی کن کن دور سے وہ گزرے ہیں جو جو نوجوان یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اب بھی جن جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ان حالات سے بہخوبی واقف ہیں ان دونوں نے ملکہ بزرگوں نے اور ملکہ ملکہ یہ جو بچے کھڑے ہوئے ہیں ان کا مستقبل بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلی سب سے پہلی بات یہاں پر بزرگ کھڑے ہوئے ہیں میرا ان سے عرضانہ ایک سوال بھی ہوگا کہ ہم نے کتنی بار اپنے نوجوانوں کے لیے یا ان بچوں کے لیے تعلیم کے لیے آواز بلند کی اگر کوئی بھی ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی تعلیم کے بارے میں سوچتا ہے آج مسلمان اگر کمزور ہیں تو اس کی بنیادی وجہ تعلیم ہے پچاس سے زیادہ مسلمانوں کے ممالک ہے لیکن تعلیم آج صرف ہندوستان سے بھی کم ہے ایک سائٹ پہ پچاس سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے اور ایک سائٹ پہ ہندوستان آج آج چھے سو یونیورسٹیاز جو صرف مسلمانوں کے پچاس سے زیادہ ممالک کے پاس ہیں ہندوستان کے پاس بارہ سو سے بھی زیادہ ہے جو بھی کنٹری جو بھی ملک اگر ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے تعلیم کے بارے میں سوچتا ہے اگر ترقی کرتا ہے یہ تعلیم کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں یہ گھٹ یہ یہ ایک حد تک ضروری ہو سکتا ہے لیکن ان پچوں کی تعلیم جو سب سے زیادہ ضروری ہے آج اگر دیکھا جائے تو تعلیم کا میار کیا ہے چار حصوں میں پاکستان میں تعلیم کو تقسیم کیا گیا مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ اگر تاکتی تو اس کے پاس ایک تلوار تھی دوسرا ان کا تین تھا جو تلوار تھی اس کی جگہ مشینیں لے کر آئے تاکہ ان لوگوں کی تعلیم کو کم کیا جائے اس مشینوں تک پہنچنا سکے ان کے جذبوں کو کم کیا گیا جو دین کی طاقت تھی اس کے لئے انہوں نے ہماری یونیورسٹی آنز میں ہمارے کالیجیز میں فہاشی کو عام کیا اس فہاشی کی وجہ سے دین کی دین کی طاقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ پاکستان میں ان بچوں کی نوکی جس کے لئے آدمی کوئی بھی اسکملی کے اندر پیٹھ کے ان بچوں کے لئے بات نہیں کرتا سب سے سیاست کا آغاز کیا تو میرا شوق ہوتا تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جتنے بھی لیڈر ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سپیچز کو بھی سنوں میں نے پچھلے جتنے بھی زمنی الیکشن گزرے ان میں لوگوں کی سپیچزوں کو سنا نون لیگ کے بھی لوگوں کو سنا ان کے پاس صرف دو باتوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ گٹر بنا کے ہم نے یہ دیئے تھے ہم نے یہ سڑکے بنا کے دی تھی کیا یہ بزرگ اتنے سالوں سے یہ گٹر کی بجائے یہ گٹر اور سڑکوں کی بدلے ان بچوں کا فیوچر بیشتے آ رہے ہیں آج اگر صحت کو دیکھا جائے تو جتنے بھی نوجوان ہیں جتنے بھی بزرگ سب سے زیادہ اگر موت ہو رہی ہے تو وہ ہٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہے اچھا خاصا انسان چلتا پھرتا ہٹ اٹیک کی وجہ سے جب مردی چل بستا ہے وہ کون ہے یہاں پر جو اس کے لیے پولیسی بنائے کہ میرے ملک کے اندر اتنی موات ہو رہی ہیں وہ کون ہے جو اس ملک میں پولیسی بنائے گا جو اس بات پر کھڑا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے ان نوجوانوں کے لیے کرنا ہے ان بزرگوں کے لیے کرنا ہے آج جتنے بھی بزرگ ہیں بلکہ نوجوان ہیں وہ اپنی جیب میں دعایاں لے کے پھرتے ہیں ان کے لیے سمجھوں میں بیٹھ کے کون بات کرے گا ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کو ووٹ دیئے جو سرسڑکوں کی بات کرتے ہیں اور سب کچھ بیچ کے چلے جاتے ہیں ہر سال آتے ہیں پانچ سال گزرتے ہیں سڑکیں بنا دی یہ کر دیا وہ کر دیا ہم نے سب سے پہلے اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کرے یا ان بچوں کا مستقبل بنا رہا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس علاقے کے اندر ہمیں بچوں کی تلیم صحت ان چیزوں کو فروغ دینا ہوگا ہمارے اگر میں سمجھتا ہوں اگر میں عمران خان کا سپورٹر ہوں میں عمران خان کا فین ہوں اس وجہ سے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے اس نے دیکھا کہ جتنے بھی سکول ہیں ان میں اسلامی تلیم کو لازمی قرار دینا چاہیے اس نے دیا اس نے صحت کار لے کر آیا آج دس لاکھ ہر انسان کے ہر مسلمان کے جو پاکستان میں رہتے ہیں مسلم اور گیر مسلم ان کے اکاؤنڈ میں دس لاکھ روپے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں میری سب سے پہلے جو گزارش ہوگی کہ سب سے پہلے اپنے علاقے کا ایم پی ایم میں وہ چنے جو آگ کے حق کے لئے اسمبلی میں بھی بیٹھ کے بات کر سکے نہ کہ خالی ٹیبل کی اوپر ہاتھ بجائے یہ ان بزرگوں کا کام ہے کہ وہ نوجوانوں کو سمجھائیں یہ نوجوانوں کا کام ہے کہ آپ آنے والا جو مستقبل ہے جو بچے ان کے لئے آواز بلند کرے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا اور کس کو نہیں ڈالنا میں آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت دی اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ایک بار ضرور بتاؤں گا کہ اسمبلی میں بیٹھ کے کام کیسے کرتے ہیں اب حرف آخر کے طور پر نہاید ہی واجب الاحترام عصد اماب جناب ملک خادم سین بارہ صاحب چیئر مین ان پی سی آئی ایچ گورنمنٹ پاکستان آپ سے خطاب کریں گے اور ان کے فوراً بعد زیادی برادران اپنی طرف سے دعا بھی کرویں گے اور ملک صاحب کو دعا بھی دیں گے جناب ملک خادم سین بارہ صاحب برادران 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 اعوذ بلہ منش عطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قبر اطلاع بزرگو اور بھائیو اور بچو اسلام علیکم اشرف سارے سارے کٹھے ہوئیے فیصلہ کریئے ایک بندہ لیکشن لڑے ساڑھا کٹھو گیا مرائی خالد کو اسی مرائی خالد کو چلے گا مرائی خالد مرائی خالد مرائی خالد دو بندہ سارے اور اپراد دوگر دو بندے سے سرپ تین بندے سے پارٹی دے مرائی خالد مرائی خالد مرائی خالد مرائی خالد دن تو لاکھے میں لیکشن جنہ تکرے کٹھنی ہوگی سارے لوگ دوست اندرے کھڑے ہو یادے نے لہذا یار کھڑی لیکشن لڑا دے اس اٹھائی یار تو میں یہ یاد کانوے دے بیچ میرا سارے دوست سارے پرانے سارے میرے پرانے دوست نے اور میں جندے جندے کھڑا ہوئے اور انہیں ایک کاری استحاق اندا سی انہوں آجو پھون کیتے انہوں مرسا کیتے دے آجو یار سنیا دو بیٹا کھڑا اندا پھر تے میں اچھا یار مندو پتا داس میں آمار گال کہند مطلب بے کہ کامو باس جیڑا بھی بندہ آیا نا نہیں بھی دوسری آجو جماعتہ نہ بیچ کیونکہ لیکشن جو لیکشن دا دور ہر بندہ سوچ دا کہ میں ووٹ کتر دیا یا میں سولت کتر در یہ آج کل پیسے لگے پھر دینے دوسرے لوگ لگے پھر دینے نہ پیلے پیسے دیتے نہ ہون دینے پہنے آیا جی بسیدہ کم کرنا لے کئی بندے آند وہ نے ایسے وقت دو گروپ نے ایک نواز شریف دا گروپ ایک جنا آب امران خان دا گروپ امران خان دے گروپ دے بیچے بندہ اسی بیکری دفعہ کچھو گیا ندیم بارہ وہ ایسا نکلیا نہ انہ کبستان چھڑے نہ انہ راج چھڑے سرکاری وہ ساری کبزیں کی تھی اچھا اس بنائے تو باد ٹوٹل ٹوٹل جنا درحاسہ گئی آنے تو ہون وکیلہ لوگ یہ نمران خان نے کہا کہ ساڑھی طرف مرے سلمان رضا بارہ جی رہنا اسی انہوں اجازہ دیتی تیاری دی اسی آج شروع کیتا کام پہلے سجدان کا راندو شروع کیتا کیونکہ اسی راندو مندن نالے جوا ہون گالے بے اسی پرانہ سنی دا سی یار کتا جی رہنا کسی روٹی چڑھا کے لے گیا تو دی دی سام تو کتے نے روٹی چوری کیتی ہے تو پچکے دور جا کے روٹی کھاندہ سی تو انہیں جدوں کوئی کر جی بندہ ماندہ سی یا بندہ کھاندہ روٹی پاندہ سی گتا ہوتے بیا کے خال دن سی اتھے آج گل وہ نسلہ بنی ہیں یعنی جی پیسے بھی دن 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 پیحے لے باہر بھی ناش جاند دن جی ساڑکو وزیر وزیر خزانہ جڑا آیا دو سو انہیں خلاف سزا ہوئی بار آیا ستتر کروڑ پی لے تنہا دا بار پچ دے بھی آیا عجیب کالے سرکر لے چلیا پی جی نواز شیدے بچے پاکستان شہری نہیں گئے امران خواہ نمہ بندہ سی ان بندے بھی مل ایسی انہیں گیم چلائی ہے کہ لیکشن کمیشنر بھی انہیں دانہ بنایا ٹوٹر بندے دانہ جو بن گیا نا آئی جی بھی دانہ بنے تین سار انہیں کومن کتی ہے تین سار دو باد اور جنرل نے پیچھا چھٹے ہے جنرل لاندہ کیتی گیا سی دا تھلے آگیا سب تو پہلے جو پٹو صاحب آئے سانہ تو ہون لوگ پٹو نو یاد کرتے جنہیں قنون نے جنیا چیزہ نے اس وقت تو سانو ملی آنے چھٹی دا بھی جمعہ دی چھٹی دا بھی سانو کافی سلطان ملی آنے لیکن اس تو با بندہ کوئی بھی نہیں آیا جی سلطان رہی ہندہ سلطان رہی سلطان 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 بڑا مہی رہ گا بھار چھٹی سال دو خاندے پہنے پیسہ گلہ فیو نہیں ختم ہویا پہنے پاکستان سلطان سلطان موسیقی